بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس گرمی کے موسم کے روزوں کے لیے ایک بہت ہی کمال کا شربت جسے پینے سے آپ کو پیاس کی شدت بلکل بھی نہیں محسوس ہوگی اس شربت کو پینے سے آپ کا دل و دماغ دونوں ٹھنڈا ہو جائے گا آپ ہو جائیں گے ایک دم چوست اس کے اور بھی کافی ڈیر سارے فائدے میں آپ کو بتاؤں گی گرمی کے موسم کے لیے یہ بہت ہی سپیشل قسم کا شربت ہے چلیے آپ کا وقت ضائع کیے بھی نہ زبردسی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شربت کو بنانے کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر کے برابر دودھ ہے ہمارے پاس آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے میڈیم فلیم پہ کور کر دیں گے تاکہ اس میں زبردسی بوائل آ جائے اور یہاں پر ساتھ ہی دوسری طرف ہم ایک پیالی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس مینگو فلیور میں کسٹرڈ ہے آپ لوگ بنانا فلیور میں بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر مجھے مینگو پسند ہے اس لیے میں نے مینگو فلیور میں ہی لیا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا زبردسہ ہمیں گھول تیار کر لیں گے دودھ میں آپ دیکھئے یہاں پر زبردسہ اوبال جو ہے وہ آنے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس چینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو چھٹکی کے برابر یہ ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی آئیڈ کر دیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کسٹرڈ کا مکشر جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک ہاتھ سے ہم اسے ڈالتے جائیں گے یہاں پر یہ بہت زبردست سا تک ہو چکا وہ ہے گیس کا فلیم اب ہم بند کر دیں گے کیونکہ اس نے تھنڈا ہو کے مزید تھک ہونا ہے اور اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور اسے بلکل زبردست سا تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اس میں مزیدار سی اور ریفریشنگ چیزیں ڈالنے سوری اس میں ایک چیز ہم یہ ڈالنا بول گئے ہیں یہاں پر ہم نے پستے بادام اور کاجو کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا اس کا پاورڈر بنا لیا جب دودھ جو ہے اوبال آ جائے گا پھر آپ اس میں ایڈ کریے گا یہ مجھے یاد نہیں رہا اس لیے میں اس پوائنٹ پر ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اسے اب ہم اس بول میں نکال دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آئیس کیوبز ہیں اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر میں نے دخم لنگا لے لیا وا تھا اسے میں نے گرم پانی میں تقریباً آدھے گھنٹے سے بگو کے رکھا وا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سٹرابری جیلی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واش کریے گا یہ بہت ہی ایزیلی طریقے سے میں آپ کو گھر پہ ہی بنانا سکھا چکی ہوئی ہوں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر اب ہم اسے مکس کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا ریفرشنگ برنگ بن کے تیار ہوا ہے یہاں پر ہمارا جادوئی شربت جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ اسے سہری افتاری دونوں میں ہی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے جسم میں کمزوری ہو یا تھکاوت محسوس ہو رہی ہو تو یہ جو شربت ہے یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ